بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اندلس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے اور یہ تمام جو اسٹورینز ہیں جو ریسرچ سکولرز ہیں وہ اس پہ متفق ہیں چاہے وہ امریکنز ہوں چاہے وہ کیمرنز یونیورسٹی کے ہوں اور آکسپورٹ کے ہوں وہ یہ اس پہ متفق ہیں کہ یورپ کو اٹھنا بیٹھنا کلچر جو بنایا ہے سکھایا ہے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے جو کلچر بنایا ہے حتیٰ کہ باتھرم کا تصور ہے وہ تک مسلمانوں نے دی ہے جیسے گوشت عراء کہتے ہیں وہ یورپ کا لیکن جب وہاں سے مسلمان 1492 میں انفورشنیٹلی ان کو نکالا گیا یا جو آخری مسلمان جو خلیفہ بادشاہ تھا سلطان عبود اللہ تو وہ وہاں جب وہاں سے نکالا گیا اس کو اور فرنڈینن کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا اس شخص نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا اس کا باپ اسی صدمے میں اس کی ریتھ ہوئی سلطان عبود حسن کی اور اس نے جو معاہدے کیا فرنڈینٹ سے ایمپرل فرنڈینٹ سے فرنڈینٹ نے اس پر عمل نہیں کیا اس کے بیوی ازبرا نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ یہی تھا جب الحمراء کو چھوڑ کے وہ جائے گا سلطان عبداللہ تو مسلمان اندلس میں یا ہسپانیاں یا اسپین میں ازادی کی ساتھ رہیں گے وہ عبادت کر سکیں گے لیکن وہاں کرسٹن جو تھے ان کی میجورٹی تھی جیسے ہم یہاں اس میں منورٹی میں ہیں مسلم سب کانٹینٹ میں اور وہاں وہ منورٹی میں تھے مسلم اور میں میجورٹی کس کی تھی کرسٹنز کی تھی یہاں میجورٹی ہندووں کی ہے اب سب کانٹینٹ کو دیکھیں تو پاکستان بھی اس طرح ایک سٹیٹ ہے گھنڈاتا کی طرح کی آخری سٹیٹ تھی گھنڈاتا اونس میں جو طریباً اڈائیسو سال قائم رہی اور وہ فائٹ کرتی رہی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ سمٹتی رہی سمٹتی رہی اور آخری چھوٹے سے ایک راکے پہ رہ گئی جس کو اس 1492 میں اس کا اختام ہوا اور سلطان عبداللہ جب وہاں سے گئے تو رو پڑے تو ان کی والدہ نے ارتریشی جبلہ بولا اگر تم مردوں کی طرح اپنے ملک کی حفاظت نہیں کرسکے اپنے عباو اجداد کی ورسے کی حفاظت نہیں کرسکے اور تم اترہا آسوں مت بہاؤ اور یہی سچوئیشن اور وہ مراکشی گھنڈیوں میں بادشاہ جو تھا ہمارا آخری سپین کا بھیک مانگتے ہیں اس کی ڈیٹھوئی ہندوستان میں بھی پوزیشن ہے خدا را خاصہ پاکستان یہ آخری گھر ناتا ہے یہ آخری جٹان ہے مسلمانوں کی خدا را خاصہ پاکستان نمزور ہوتا ہے خدا را خاصہ پاکستان خدا را خاصہ ہوتا ہے تو ہندو ہمیں نہیں چھوڑے گا کوئی مدد کو ہمارے نہیں آئے گا اس کی مثال دیکھ لیں برما میں دیکھ لیں اس کی چچنیا میں دیکھ لیں بوزنیاں کشمیر میں دیکھ لیں کوئی مدد کو نہیں آیا ہماری مدد کو بھی خدا را سے کوئی نہیں آئے گا خدا را پاکستان کی حفاظت کریں پاکستان کو مضبوط بنائیں پاکستان کی مضبوطی ہی اس خطے میں مسلمانوں کی سالمیت کی واحد زامنر واحد حل احس کا